آج ہم ایک بڑی مبارک حسنی کے دربار میں حاضر ہیں جس کو دنیا غزالی زمان رازی دوران استاذ العلماء سید محمد احمد سعید قازمی علی رحمت اللہ الوالی کے نام سے جانتی ہے غزالی زمان رازی دوران شیخ الحدیث و تفسیر قطب الاقتاب حضرت علامہ سید احمد سعید قازمی رحمت اللہ ہی تعالی لے اپنے دور کے ایک منفرد ولی کامل ہے جہاں وہ علم حدیث و تفسیر عدب و فکر منطق و فلسفہ معقول و منقول تاریخ و تحقیق اقوال و قوائد کلام و معانی میں اپنا ثانی نہ رکھتے وہاں آپ یگانہ روزگار خطیب و عدیب بھی تھے مسند درس ہو یا میدان خطابت مجلس رشد و ہدایت ہو یا وادی تحقیق و تحریر دور دور تک آپ کا ہم پایا نہیں ملتا کسی بھی موضوع پر خطاب فرماتے تو بحر معانی کے موطی بخیرتے چلے جاتے سامعین آپ کے دلائل کاہرہ سن کر شکوک و شبہات سے نکل کر حقائق کی دنیا تک پہنچ جایا کرتے غزالی زمان رازی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید قازمی چار ربیو ثانی تیرہ سو اکتیس سنے ہجری مبطابق انیس سو تیرہ سنے عیسوی کو صبح چار بجے امروحہ زلا مرادہ بعد ہند میں جناب سید مختار احمد قازمی رحمت اللہ تعالی کے یہاں پیدا ہوئے سید مختار احمد قازمی کے والد سید یوسف علی چشتی جو کہ سید شاہ وسیع اللہ نقش بندی رحمت اللہ تعالی اور ان کے پردادہ یہ دادہ تھے اور پردادہ سید سبغت اللہ نقش بندی اور سید سبغت اللہ نقش بندی کے والد سید سیف اللہ شاہ چشتی امروحہ کے سادات خاندان کے نامور علماء میں سے تھے یہ خاندان اکبر آزم کے اہد میں دہلی میں آباد ہوا لیکن علماء اور اولیاء کا یہ خاندان پای آئے تخت میں بے سکونی محسوس کرتا تھا لہٰذا جد امجد حضرت میر محمد اشرف شاہ قازمی نے امروحہ کو مسکن بنایا اور پھر پورا خاندان امروحہ میں جمع ہو گیا اور غزالی زمان بیسویں صدی میں اس سادات خاندان کا سب سے زیادہ روشن چراغ بنے آپ کا سلسلہ انتیس واسپوں سے حضرت امام موسیٰ قازم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اور شجرہ نصب چوالیس واسپوں سے سرکار دوالم نور مجسم شاہ آدم بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے ابھی آپ عالم بچپن ہی میں تھے کہ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا آپ کی پرورش آپ کے بڑے بھائی حضرت علامہ سید محمد خلیل احمد قازمی محدث امروحی کی زیرے نگرانی ہوئی آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے برادر اکبر حضرت علامہ سید محمد خلیل احمد قازمی محدث امروحی کی زیرے نگرانی ہوئی حضرت سید محمد خلیل احمد قازمی جید عالم و فاضل اور عظیم محدث اور صاحب نظر درویش تھے شہر و سخن میں بھی بھی دلچسپی تھی اور ہمیشہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دوبی ہوئی ناتے کہا کر فراغت تعلیم کے بعد شاہ جہانپور کے مدرسے بحر العلوم میں اور پھر امروحی میں کئی سال آپ نے تدریس کے فرائض سر انجام دیئے پاک و ہند میں اور بیگر اسلامی ممالک میں آپ کے ہزاروں تعداد میں شاگرد موجود ہیں علوم طریقت و تصوف اور سلوک میں آپ کو بلند مقام حاصل تھا آپ کی غالب نسبت سلسلہ چشتیہ سابریہ میں تھی قضالی زمان راضی دوران حضرت سید احمد سعید قازمی علی رحمت اللہ الوالی نے افتدا سے انتہا تک تعلیم اپنے برادر اکبر سے حاصل کی سولہ سال کی عمر میں تیرہ سو ارتالیس سرہ ہجری میں مدرسہ محمدیہ امروحیہ میں سند فراغت حاصل کی اور دستار فضیلت کے موقع پر حضرت شاہ علی حسین اشرفی تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے غزالی دوران کے سر پر دستار باندھی اس تقریب فعید میں علامہ مولانا معاون رامپوری حضرت علامہ صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد عبادی مولانا نصار احمد کانپوری اور دیگر بڑی بڑی شخصیات علماء اور مشایخ اہل سنت موجود تھے جنہوں نے آپ کو خصوصی دعاؤں سے نوازا اب طالب علمی کا دور ہے غزالی دوران کا طالب علمی کے دور میں بھی کیا علمی مقام تھا کہ آپ نے اپنے تعلیمی اور پڑھائی کے عالم میں تعلیمی زندگی کے اندر ایک رسالہ جس کا نام تسبیح الرحمان عن القذب والنقصان تحریر فرمایا اور علمی دنیا میں بلند مقام حاصل کر لیا غزالی زمان راضی دوران رحمت اللہ تعالی علم شریعت کے حصول کے ساتھ ساتھ علم طریقت اور عرفان حقیقت کی منازل تیہ کرنے کے لیے بھی اپنے برادر بزرگوار استاد زیوکار حضرت علامہ سید محمد خلیل احمد قازمی رحمت اللہ تعالی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے حضرت علامہ سید محمد خلیل احمد قازمی نے ان منازل میں بھی آپ کی اسی طرح رہنمائی فرمائی کہ آپ کو فکری گداس کے ساتھ ساتھ روحانی لطافتیں بھی حاصل ہو گئیں اور آپ کے مرشد نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی آپ کے مرشد کریم کا وسال بحالت روزہ ستائیس رمضان مبارک کو بمطابق تیرہ سو نوے سنہ ہجری انیس سو ستر سنہ ایسیوی میں ہفتے کے دن صبح چھے بجے ہوا اور جن کا مزار مبارک یوپی ہند میں امروحیہ زلہ مراد آباد کے مقام پر واقع ہے موسیقی